بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاجی اسحاق کو کون نہیں جانتا تھا ان کی نیک نیتی پورے علاقے میں مشہور تھی سب ہی ان پر بھروسہ بھی کرتے تھے ان کے چہرے سے تو نور برستا تھا مگر کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ حاجی اسحاق کی موت کے بعد ان کے ساتھ اتنا بھیانک معاملہ پیش آئے گا اس معاملے کے بارے میں تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا جو حاجی اسحاق کی میت کے ساتھ پیش آیا حاجی صاحب کی عمر ابھی کچھ بھی نہیں تھی پچاس باون سال کے تھے چہرہ نورانی تھا جسم میں کوئی ایسا نقص نہیں تھا کہ ان کو صحت مند نہ کہا جائے حاجی صاحب رات کو بیٹھک میں بیٹھے تھے سب کے ساتھ گپ شپ لگائی جائے پی سب فجر کے قریب اعلان ہوا کہ حاجی صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں تقریباً ایک دو گھنٹے پہلے ہی بیٹھک برخواست ہوئی تھی فجر کی آزان کے وقت جب سب نے یہ اعلان سنا تو سب لوگ ہی حیران رہ گئے تھے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حاجی صاحب کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا جبکہ ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی ہانداری سفید ضرور تھی مگر ان کی عمر بہت کم تھی اور صحت مند بھی تھے اب ایسے میں حاجی صاحب کا اس دنیا سے چلے جانا ہم سب کی سمجھ سے باہر تھا لیکن خیر کسی مرنے والے کو زندگی تو نہیں دی جا سکتی بہرحال حاجی صاحب کی نماز جنازہ ادا کرنے کا وقت زہر کی نماز کے بعد کا مقرر کیا گیا تھا سب لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ حاجی اسحاق مر چکے ہیں مگر ہم کیونکہ ان کے قریبی پڑوسی تھے اسی لیے ہمارا صبح صبح وہاں جانا بہت ضروری تھا میں نے امہ سے کہا کہ ناشتہ وغیرہ بنائیں حاجی صاحب کے خاندان کو بھی دینا ہے بہرحال ہم لوگوں نے حاجی صاحب کے گھر کا رخ گیا مگر وہاں تو عجیب ہی بین چل رہے تھے یوں تو یہ بات معمولی سی ہے کہ جہاں فوتگی ہوتی ہے وہاں عورتیں رونا پیٹناک ضرور کرتی ہیں دھوتی بھی ہیں اور اگر کوئی رونا دھونا نہ کرے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو مرنے والے کا احساس نہیں ہے مگر حاجی اسحاق کے گھر میں جو رونا پیٹنا ہو رہا تھا وہ کسی اور چیز کے متعلق تھا حاجی صاحب کی بیوہ روتے روتے میری پاس آئیں اور کہنے لگیں بیٹا غزب ہو گیا ہے حاجی صاحب کی لاش کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا میں نے ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ یقین کرنے کے قابل ہی نہیں تھی بیٹا میں کیا بتاؤں تم سوچو گے کہ میں نے کوئی لاپرواہی کی ہے میں نے حاجی صاحب کی میت کا خیال نہیں رکھا لیکن ایسا نہیں ہے میں نے حاجی صاحب کی میت کو گھر کے اندر ہی چارپائی پر رکھا تھا وہاں پر کوئی گرمی بھی نہیں تھی لیکن جو کچھ ہوا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی بیٹا اتنا ہولناک معاملہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے حاجی صاحب تو بہت نیک تھے انہوں نے کبھی کسی کا دکھایا پھر ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے گا کس نے سوچا تھا قدسیہ بیگم بولے جا رہی تھی اور میرا ذہن مزید علج رہا تھا آپ مجھے یہ بھی تو بتائیں کہ ہوا کیا ہے میں نے ان سے دوبارہ سوال کیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر والے کمرے میں لے گئیں وہاں جا کر جب میری نظر میت پر پڑی تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میت کو ابھی غسل نہیں دیا گیا تھا نہ ہی دفنانے کی تیاریاں ہوئی تھی ابھی تو میت گھر کے اندر ہی تھی لیکن جو حال میت کا تھا وہ دیکھ کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میرے چودہ طبق روشن ہو گئے اور قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ حاجی صاحب کی میت کے ساتھ اتنا برا ہوگا میں نے تو کبھی ایسا کسی کہانی میں بھی نہیں پڑھا تھا حاجی صاحب کیا کرتا پیٹ والی جگہ سے بہت گندہ ہو رکھا تھا اس کے اندر سے جیسے پیپ اور گندگی نکل رہی تھی حاجی صاحب بھی تھی حاجی صاحب کی بیگم کچسیہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ حاجی صاحب کی میت کا پیٹ پھٹ گیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ نہیں جانتی تھی حالانکہ حاجی صاحب بلکل صحت اور تندرستی کی حالت میں تھے میں نے ان سے کہا کہ کیوں نہ ہم حاجی صاحب کی میت کا پوسٹ مارٹم کروالیں اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کہیں ان کی موت غیر طبعی تو نہیں ہوئی کسی نے انہیں زہر تو نہیں کھلا دیا جو ان کا پیٹ اس طرح سے بھٹ گیا یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے حاجی صاحب کی بیوہ نے اس بات پر آمادگی ظاہر کر لی کہنے لگیں کہ مجھے بھی اپنے شوہر کے رشتے تاروں پر شک ہے کہیں ان لوگوں نے کچھ کروا نہ دیا ہو یہ لوگ حاجی صاحب کی نیک شوہرت سے بہت جلتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی سازش شامل ہے حاجی صاحب کو اس دنیا سے بھیجنے میں ضرور انہوں نے ہی کچھ کیا ہوگا ورنہ وہ اتنی کم عمری میں اس دنیا سے کیسے جا سکتے تھے اور اب دیکھو اب ان کے پیٹ کی جلد بھی پھٹ چکی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیٹ میں زہر بھرا ہوا ہے ورنہ تو میت کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا میں حاجی صاحب کی بیوہ کی باتیں تو سن رہا تھا مگر ذہن میں میرے بہت سارے خیالات چل رہے تھے کہ میں کون سے ڈاکٹر کو یا کون سے ہسپتال کے پاس جاؤں جہاں پر حاجی صاحب کی میت کا پوسٹ مارٹم مکمل احترام کے ساتھ کیا جائے کیونکہ حاجی صاحب ہمارے لئے بہت محترم ہستی تھے مگر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کس کے پاس جاؤں تب ہی گدسیا بیگم مجھ سے کہنے لگیں کہ تم حاجی صاحب کے دوست ڈاکٹر سبحان سے بات کرو وہ بہت محترم ہستی ہیں وہ نیک بھی ہیں حاجی صاحب کی نیکی اور خیرخواہی کی بہت قدر کرتے تھے یقیناً وہ اس پوسٹ مارٹم میں نہ صرف ہماری مدد کریں گے بلکہ حاجی صاحب کے بیٹ کے ٹانکیں بھی لگا دیں گے تاکہ میت کو گسل دینے میں آسانی ہو اب ایسی حالت میں تو ہم انہیں گسل بھی دے سکتے جبکہ جسم سے خون رس رہا ہو یہ تو بہت برا ہو جائے گا اور ایسے گسل کا فائدہ بھی نہیں ہے کچھ سیا بیگم کی بات سو فیصد بجا تھی ڈاکٹر سبحان کا نام میرے ذہن میں آتے ہی میں نے سکرین پر ان کا نمبر ڈائل کر دیا تھا ان کو ساری بات پہلے ہی پتا تھی کہ حاجی صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں مگر وہ جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے انہیں میں نے ساری حقیقت بتائی تو حقہ بقہ رہے گئے کہنے لگے مجھے تو یہ اطلاع ملی تھی کہ حاجی صاحب دل کا دورہ پڑھنے سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن جو تم بتا رہے ہو وہ بالکل مختلف اور مشکوک کیس لگتا ہے بس میں تھوڑی ہی دیر میں تمہارے گھر پہن جاؤں گا اور تم لوگ میرا انتصار کرنا کسی کو بھی میت کے آس پاس نہ آنے دینا ڈاکٹر سبحان کی بات سن کر میں آمادہ ہو گیا تھا کہ ان کے علاوہ یہ معاملہ میں کسی اور کے سامنے نہیں رکھوں گا وہ گھر کے تھے اور ساری باتوں کو سمجھتے تھے انہیں کے بعد ہی ڈاکٹر سبحان اکیلے ہی گھر کے باہر آ گئے تھے وہ ایک گاڑی میں سوار تھے اور بلکل خالی ہاتھ تھے سبحان صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا جس سے میں کہہ سکوں کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے گا وہ بلکل خالی ہاتھ آئے تھے لیکن کسی گہری سوچ میں گم تھے میں انہیں اندر لے گیا کدسیہ بیگم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک آہ بھری اور بولے کہ محترمہ آپ سب کو گھر سے باہر جانا ہوگا میں حاجی صاحب کی میت کو تو دیکھوں گا مگر میری ایک شرط ہے دور پر خالی کر دیا جائے اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہوگا اور میں صرف دس منٹ کے اندر اس معاملے کو حل کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا حاجی صاحب بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یہ بات سننا تھی کہ میرے بھی توتے اڑ گئے میں نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ گھر کو خالی کرنے کے بعد حاجی صاحب کی میت کو بلکل پہلے جیسا کر دیں انہوں نے کہا کر دیں انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اگر مجھ سے مدد لینی ہے تو پھر مجھ پر بھروسہ بھی کرنا ہوگا حاجی صاحب کی میت کو ایسے کھلا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا مگر مجبوری تھی کہ ڈاکٹر سبحان کی بات کو مانا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے میں نے کدسیہ بیگم سے کہہ دیا کہ گھر کو خالی کروا دیا جائے کدسیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں بھول گئے تھے یقناً وہ ایسا نہیں چاہتی تھی ان کے گھر میں بہت ساری چیزیں تھیں پھر ڈاکٹر سبحان تو حاجی صاحب کے دوست تھے انہیں ہم ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے مگر ان کی شہرت ایسی تھی کہ ہم لوگ ان کی نیک نیتی پر اور ان کی باتوں پر شک بھی نہیں کر سکتے تھے کدسیہ بیگم نے ایک تو بار ہیچ کے چاہت ظاہر کی کہنے لیکن بیٹا ایسا نہ ہو کہ میرا گھر خالی ہو جائے میں تو ایسا کچھ نہیں برداشت کر سکتی تم جانتے ہو حاجی صاحب کے بعد میں کتنی بے سہارا ہو گئی ہوں حاجی صاحب نے تو جو کمایا وہ لوگوں پر لٹا دیا اب میں اس گھر کو میں نے کدسیہ بیگم کو تسلی دی اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ حوصلہ رکھیں ظاہر ہے لوگوں کے سامنے عزت بھی تو رکھنی ہے اگر حاجی صاحب کی میت کا پیٹ یوں ہی کھلا رہا تو لوگوں کے نزدیک ہمارا کیا تاثر جائے گا لوگ تو یہی سوچیں گے کہ حاجی صاحب نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا جس کی سزا اللہ نے انہیں دی ہے اور اگر ہسپتال بھی لے کر جائیں گے تو بات کھل جائے گی راز افشا ہو جائے گا اور یوں سب کے سامنے ہمیں خفت اٹھانا پڑے گی مجبورن یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈاکٹر سبحان کی بات مانی جائے گی اور ان کو گھر میں پنترہ بیس منٹ کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے گا ڈاکٹر سبحان عجیب سی نظروں کے ساتھ ہم سب کو دیکھ رہے تھے جیسے انہیں ہم سے کوئی بات چھپانا ہو لیکن میں بھی سب کو لے کر باہت چلا گیا کچھ سیاہ بیگم نے سب کے ساتھ یہی بہانہ کیا کہ گھر میں ایک مسئلہ درپیش ہے حاجی صاحب کی وسیعت تھی وغیرہ وغیرہ حالانکہ ان کے رشتت پسند نہیں آئی تھی مگر کیا کر سکتے تھے بات کا ماننا تو ضروری تھا حاجی صاحب کی سارے خاندان والے گھر سے چلے گئے تھے گھر خالی ہو گیا تھا کچھ سیاہ بیگم باہر آ کر بیٹھ گئی تھی سب لوگ گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے جبکہ حاجی صاحب کے کچھ رشتے دار ناراض ہو کر اور اس بات کو اپنی بیزتی جان کر وہاں سے چلے گئے تھے پیچھے کچھ سیاہ صاحب کی بیگم میں اور کچھ قریبی رشتے دار ہی بچے تھے جو کہ ڈاکٹر سبحان کا انتظار کر رہے تھے دس منٹ کے بعد حاجی صبحان نے گھر کا دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پر اتمنان تھا کہنے لگے کہ جا کر حاجی صاحب کو دیکھ لیں ان کی میت پہلے جیسی ہو گئی ہے ان کا پیٹ بھی جڑ چکا ہے میت بالکل پہلے جیسی ہو گئی ہے ڈاکٹر سبحان کی یہ بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کیونکہ میں نے تو ڈاکٹر سبحان کے ہاتھ میں کوئی بیگ اور نہ ہی کوئی دوسری چیز دیکھی اس کے باوجود ڈاکٹر سبحان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے میت کے پیٹ کو ٹھیک کر دیا ہے ہمارے لئے یہ بات نہ قابل یقین تھی کچھ سیاہ بیگم نے کہا کہ تم جا کر میت کو ایک بات دیکھ کر تسلی کر لو تاکہ ہم سب کے دل کو بھی اتمنان آ جائے مگر حاجی صاحب کی دوست ڈاکٹر سبحان نے ایسا کرنے سے منع کر دیا کہنے لگے کہ پہلے میں حاجی صاحب کو گسل دوں گا اس کے بعد تم لوگ انہیں دیکھ سکتے ہو ان کی بات کو ماننا ضروری تھا حاجی صاحب کو گسل دے دیا گیا اس کے بعد جب ہم نے جا کر ان کی پیٹ کی طرف دیکھا تو وہ سارا داغ واقعی یوں بھر چکا تھا جیسے کبھی یہاں کوئی داغ تھا ہی نہیں اس بات پر سبھی لوگ حیران ہو گئے تھے حاجی صاحب کی میت کے ساتھ یہ موجزہ دیکھ کر سبھی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کچھ سیا بیگم تو ڈاکٹر سبحان کی مرید ہو گئی تھیں پوچھنے لگیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بینہ کسی دوائی کے یہ موجزہ کیسے دکھا دیا کہنے لگے یہ موجزہ کیسے دکھا دیا کہنے لگے استغفراللہ میں کون ہوتا ہوں موجزے دکھانے والے یہ سب تو اللہ کی کرم نوازی ہے اس کا دیا ہوا شعور ہے اور ہاں میں نے ان دس منٹ میں جو کچھ بھی کیا ہے آپ کو اس کے آگے سر جھکانا پڑے گا ورنہ ہاجی صاحب کے لیے زندگی کے بعد کا مرحلہ مشکل ہو جائے گا ڈاکٹر سبحان یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے شاید اب وہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ہی آنے والے تھے اس وقت تو کسی کو بھی احساس نہیں ہوا کہ ڈاکٹر سبحان نے ہاجی صاحب کی میت کے ساتھ کیا کیا لیکن ہاں سب کو وقتی اتمنان ضرور ہو گیا تھا کہ کم از کم ہاجی صاحب کی میت اب دفنانے کے قابل تو ہو چکی ہے ورنہ پہلے تو ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہاجی صاحب کا پیٹ ترمیان سے پھٹا ہوا تھا اور اس میں سے گندگی نکل رہی تھی یہ بات سب کے لیے باعث شرمندگی ہونا تھی جو کہ اب نہیں تھی مگر میرے ذہن میں بھی بار بار مگر میرے ذہن میں بھی بار بار ایک بات کھٹک رہی تھی کہ ڈاکٹر سبحان نے ایسا کیا کر دیا جو ہاجی صاحب کی میت دو منٹ میں ٹھیک ہو گئی اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ ہی میت پر کوئی ٹانکہ تھا اور نہ ہی کوئی زخم ایسا لگتا تھا کہ میت پر ایسا کوئی نشان تھا ہی نہیں لیکن ہاں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بات کو ہم نے اتنی آسانی سے قبول کر لیا وہ اتنی آسان چیز تھی نہیں اور اس کے پیچھے کی قیمت ہمیں بعد میں ادا کرنا پڑے گی ہاجی صاحب کو قبر میں دفنانے کے بعد ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو آ گئے تھے میں بھی اپنے گھر آ گیا تھا صبح سے میرا ذہن الچھا ہوا تھا اثر کے فقت آ کر ہم لوگ اس سارے کام سے فارق ہوئے تھے وہ رات بڑی سکون کی گزری تھی مجھے گہری نیند آئی تھی صبح کے تقریباً دس بجے تھے جب میں اپنے گھر میں ناشتہ کر رہا تھا کہ مجھے قدسیا بیگم کی چیخوں کی آواز سنائی دی ان کے چیخ نے جل مجھے ڈرا دیا تھا میں جیسے ہی باہر گیا تو دیکھا وہ ہمارے گھر کے باہر کھڑی چیخ رہی تھی رو رہی تھی ہائے میں لٹ گئی ہوں تم نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے وہ شاید مجھے یہ بات کہہ رہی تھی میں نے دروازہ کھولا تو سیدھا اندر آ گئی تھی ان کے ہاتھ میں کچھ سامان بھی تھا یہ کیا ہے قدسیا بیگم میرے والدہ نے بڑے تحمل کے ساتھ جب ان سے یہ سوال کیا تو وہ ان پر پھٹ پڑی تمہارے بیٹے نے مجھے کنگال کر دیا ہے تمہارے بیٹے نے اپنے جیسے اس ڈاکٹر کو میرے گھر پر بلایا اس نے نہ جانے میرے گھر میں گز کر کیا کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے گھر میں نئے لوگ آ گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مکان ان کے نام پر ہو چکا ہے مکان بک چکا ہے اور اب وہ اس مکان کے مالک ہیں انہوں نے مجھے دھکے دے کر میرے ہی گھر سے نکال دیا ہے ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا لوگوں نے میرے شوہر کی موت کے بعد مجھ سے یوں آنکھیں پھیری جیسے تعلق ہی نہیں تھا تمہارے بیٹے نے اس فراڈیے ڈاکٹر کو میرے گھر لیا اور اس کے بعد میں اپنے گھر سے بھی گئی یقینا یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے ورنہ میرے گھر میں میرے گھر کے کاغذات تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا پھر اس ڈاکٹر سبحان کا ہی کیا دھرا لگتا ہے جو میرا گھر بلکل خالی ہو گیا ہے میرے پاس اب کچھ نہیں رہا پوچھو اپنے بیٹے سے کہ اس نے ڈاکٹر سبحان کو میرے گھر پر کیوں بلایا تھا کچھیا بیگم کا غصہ میری سمجھ سے باہر تھا اور یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ گھر ان سے کیسے چھن سکتا ہے جبکہ گھر ان کی ملکیت تھا میں باہر گیا تو کچھیا بیگم غصے میں کھڑی تھی کہنے لگی کہ اپنے اس ڈاکٹر کو بلاؤ اور اس سے ساری بات کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کچھیا بیگم کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا بات تو کچھیا بیگم کی صحیح تھی کیونکہ ڈاکٹر سبحان کے گھر سے جانے کے بعد ہی یہ واقعہ ہوا تھا لیکن اگر ڈاکٹر سبحان اتنا برا ہوتا تو ہاں جی اس حق کی میت اتنے طریقے سے کیسے جڑ جاتی کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہوگی میں نے کچھیا بیگم سے معذرت کر لی کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں میں ڈاکٹر سبحان سے جا کر بات کروں گا کہ انہوں نے میت کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا بیٹا مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے اوپر نقلی جلد لگا دی ہوگی اور ہم لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا ہم بے وکوف بن گئے نہیں نہیں کچھیا بیگم ایسا کچھ نہیں ہے میں نے ان کی میت کو خود دیکھا تھا ہاتھ لگا کر دیکھا تھا اس طرح کا نقلی کام کرنے میں دس منٹ نہیں لگتے پھر زیادہ وقت لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ زیادہ گہرا ہے میں ڈاکٹر سبحان کے پاس جا کر ان سے خود بات کروں گا اور ان سے جواب مانگوں گا ہاں اگر آپ کے گھر کا کیمرہ ہے تو اس کی ریکارڈنگ چیک کر لیں کہ کیا ڈاکٹر سبحان جب گھر سے باہر گیا تھا تو اس کے ہاتھ میں کوئی کاغذ وغیرہ تھا یا نہیں یہ بات سن کر کچھ یا بیگم خاموش ہو گئی بولیں کہ بیٹا میں کچھ نہیں جانتی ہاں بس میں اتنا جانتی ہوں کہ میرا مکان لٹ چکا ہے اور میری بچے سترک پر آ جائیں گے ویسے میری بیٹے دو ہی ہیں لیکن تم تو جانتے ہو کہ آج کل کے زمانے میں گھر بنانا کتنا مشکل ہے میں کچھ یا بیگم کی ساری باتیں سمجھ پا رہا تھا مجھے ڈاکٹر سبحان سے یوں امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا دھوکہ کر جائیں گے لیکن ظاہر ہے ان کی نیک نیتی ہی ایسی تھی کہ میں ان پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا میں سیدھا گاڑی میں بیٹھا اور ان کے کلینک جانے کا ارادہ کر لیا حاجی سبحان کے کلینک پہنچا تو دیکھا وہ پہلے سے ہی میرے منتظر تھے جا کر بیٹھتے ہی میں نے ان سے پہلا سوال یہی کیا کہ وہ قدسیہ بیگم کا گھر خالی ہو گیا ہے وہ کسی اور کے نام ہو چکا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں یہ بات تم مجھے بتانے آئے ہو میں تو خود تمہیں بتانے والا تھا دیکھو بیٹا مجھے سب میں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو پھر گھر کو بیچنے کے بعد ملنے والی رقم آپ کو قدسیہ بیگم کو ہی دینی چاہیے تھی نا اگر آپ کی نیت پر میں شک نہ کروں تو اس بات کو کیسے بھول جاؤں کہ ان کو تو اپنے گھر کی قیمت میں سے ایک روپیہ نہیں ملا ہاں بالکل اور ملے گا بھی نہیں کیونکہ وہ لوگ اس کے حق دار بھی نہیں ہیں ڈاکٹر سبحان کی ڈھٹائی دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اعتبار کیا اور آپ نے ہمیں اس کا یہ سلا دیا کہ گھر ہی بیچ کر آگئے کم از کم اتنا تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور اس کے بچے یتیم ہو چکے ہیں اس سے آپ نے گھر کی چھت بھی چھین لی آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے بیٹا مجھے احساس تھا تب ہی میں نے یہ کام کیا ہے میں نے خود ہی ان کے گھر کے کاغذات لے لیے تھے اور میں نے ہی کاغذات بیچ دیئے ہیں کیونکہ ایسا کرنا ہی حاجی صاحب کو ان کے عذاب سے بچا سکتا تھا مجھے آپ کی باتیں ذرا سمجھ نہیں آ رہی میں ان سے بدگمان ہونے لگا تو انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور بولے جانتے ہو یتیم کا مال کھانے کی کتنی بڑی سزا ہے اللہ کے ہاں اور حاجی صاحب نے اپنے گھر کی بنیاد ہی یتیم کے مال سے کی تھی ان کے بھانجے کا پیسہ تھا وہ سارا وہ اپنی ساری باتیں ایک ایک راز مجھے بتاتے تھے ان کے دل پر اس بات کا بوجھ بھی تھا کہ انہوں نے اپنا گھر اپنے یتیم بھانجے کی دولت اور جائدات سے بنایا ہے اور وہ اسے واپس بھی کرنا چاہتے تھے مگر اپنی بیگم سے ڈرتے تھے کیونکہ عورتیں زیادہ لالچ اور حوث پرست ہوتی ہیں بس اسی وجہ سے ان کے فیصلے میں کافی تاخیر ہو گئی ورنہ کاغذات پر دستخط کر کے انہوں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے میری خوش قسمتی یہ کہ مجھے سارے معاملات کے بارے میں پتا تھا کیونکہ میں حاجی صاحب کا گہرا دوست تھا بس میں نے وہ گات لے لیے بیچ کر رکم ان کے بھانجے کو واپس کر دی اب تم بتاؤ میں نے کیا غلط کیا میں نے جیسے ہی یہ کام کیا حاجی صاحب کی میت بھی پہلے جیسی ہو گئی اب اس میں نہ ہی میں نے کوئی دغا کیا اور نہ اپنا کوئی فائدہ رکھا تم لوگوں نے شاید ان کے بھانجے کو نہیں دیکھا وہ اپنی دولت اور جائدات سے محروم صرف اور صرف قدسیہ بیگم کی وجہ سے ہوا تھا اب اگر میں نے کچھ ٹھیک کیا ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ غلط ہو گیا یہی تو کام تھا جو ہمیں سب کو پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن اب بھی ہو گیا تو اس پر اللہ کا شکر عدا کرو ڈاکٹر سبحان کی بات سن کر میرے ذہن کے بند تالے کھل گئے میں نے صرف خاموشی اختیار کر لی کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی جواب یہاں بنتا بھی نہیں تھا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ